ہیلو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پھر جی کے پی پرنٹنگ کے سٹاک کی اس سٹاک میں آج کل رینج بونڈ کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے آج بھی تین پرسنٹ کے راؤنڈ گراوٹ ہے جی کے پی پرنٹنگ میں 14.28 کے لیول دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آئیے اس کا لیٹس ڈاٹا سٹڈی کر لیتے ہیں بیلویشنز بائیز اور اس کے فنڈامنٹل بائیز جو ہے ڈاٹا چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پیس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا دوٹی کوشن مل جائے گا بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کر دیں اور آگے شیئر بھی کریں دوستو سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں لازٹ پائیو ڈیز میں 3.64% کی گرابٹ ہی دیکھنے کو ملی ہے اب اس کا جو لور سپورٹ لیول ہے 13.24 کے راؤنڈ ہی ہے یہاں سے اس سٹاک میں کچھ ٹرینڈر وصل دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن 15 کا لیول ایک بڑا ریجسٹنس ریول ابھی بھی بنا ہوا ہے وان منت کا ڈاٹا دیکھ لو یہاں پہ بھی کانٹینوسلی کنسولیڈیشن ہی بنی ہوئی ہے کبھی گرابٹ ہوتی ہے کبھی ریلی ہوتی ہے تو ایسا ہی پیٹرن اس سٹاک میں بن رہا ہے اوبرال وان منت میں 7.27% کی گرابٹ ہے ہائر جو ریجسٹنس لیول ہے 17.03 کا ہے جہاں پہ جو لور سپورٹ لیول ہے 13 کا ہے 13 سے لے کے موٹا موٹا دیکھ سکتے ہو 17 کے بیچ میں یہ سٹاک کنسولیڈیٹ کر رہا ہے اب یہ دونوں لیولز بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والے ہیں آپ کو ان لیولز پہ ہی فوکس کرنا ہے کیونکہ 6 منت میں دیکھو گے بڑی گرابٹ ہو چکی ہے 84% سے بھی زیادہ گرابٹ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل چکی ہے اس کا اب ہم انیلسز کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ پیئرز کے ساتھ اس کے جو فنڈامینٹلز ہیں وہ کے کمپیر کریں گے دوستو کامپنی ہے ایک کنٹینرز اور پیکجنگ سیکٹر کی کامپنی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے پیکجنگ پروڈکٹس جو ہے وہ بناتی ہے یہ اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ پلس پوائنٹ ہے دوسرا یہ کامپنی ہے ایک ڈیفٹ پری کامپنی ہے اس کامپنی کے اوپر ڈیفٹ کوئی نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے تو آئیے اب اس کی بیلویشنز فنڈامینٹلز ڈیفرنٹ پیئے کے ساتھ کمپیر کریں گے کامپنی کے جو لیٹس نمبر آئے تھے وہ بھی اوبرال پوزٹیو بھی دیکھنے کو ملے تھے لیکن اب کیا ہے کہ پہلے اس سٹاک میں بہت بڑی ریلی بھی دیکھنے کو ملی تھی لیکن آج کال اس سٹاک میں گرابٹ ہی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ لانگ ٹرم کے فنڈامینٹلز بہت ہی سٹرونگ ہیں لانگ ٹرم میں کامپنی نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے جدی دسمبر ٹوانٹی ٹو میں دیکھیں تو اس کامپنی کے نمبرز ریونو کے امپروب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ دیکھو اس کا جو ریونو ہے ٹویلو کروڑ سے بڑھ کر ٹوارٹین کروڑ ہو گیا ہے لیکن کوارٹر آن کوارٹر ویسز پہ سلائٹ ریڈکشن بھی دیکھنے کو مل چکی ہے سیمیلرلی پروفٹ دیکھو گے پروفٹ ابھی کامپنی کا نیلی نیل ہی ہے تو کامپنی کا پروفٹ کوئی نئی خاص نہیں ہے جب تک کامپنی کوئی پروفٹ اچھا نہیں کماتی ہے جب تک کوئی کامپنی سگنیفکینٹلی اچھا پروفٹ نہیں کماتی ہے تب تک بولیٹیلٹی رہ سکتی ہے جہاں پہ جدی اس کی ویلویشنز ڈیفرنٹ کویرز کے ساتھ کمپیر کریں اس مارکٹ کیپ کے مقابلے یہ کامپنی ایک بہت ہی شوٹی کامپنی ہے پی ای ریشو اس کی 36 کی ہے that is one of the highest in the peers آپ دوسری کامپنیز دیکھ لو ان کی پی ای ریشو ابھی بھی اس سے لو چل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو پی ای ریشو ہے وہ سیکٹر کے کمپیرٹیبلی ابھی بھی کاسٹلی ہے تو اس لیے شوٹر میں کوئی بھی اس سٹاک میں دویش کرنے سپ بچیں کیونکہ شوٹر میں بولیٹیلٹی رہ سکتی ہے لیکن ہاں لانگ ٹرم کے لیے ایک پیجیشن بنانا چاہتے ہو تو سپ کے تھو اس سٹاک میں جرور اکمولیشن آپ کر سکتے ہو کیونکہ فنڈامینتل وائز کوئی دکھت نہیں ہے ریونو جرور لانگ ٹرم میں گروہ ہو رہا ہے اور پرموٹر کی ہولڈنگ بھی جو اچھی ہے یہاں پر 52% کے راؤنڈ جو ہے وہ پرموٹر کی ہولڈنگ دکھائی دے رہی ہے تو صرف دکھت کہاں پہ ہے یہاں پہ دیکھو پی ای ریشو is quite high as compared to other peers دوسرے peers کے ساتھ اس کی پی ریشو دیکھو گے اگ گرین پیک کی پی ریشو 7 کے راؤنڈ ہے ٹی سی پی ریشو 11 کے راؤنڈ بی اینڈ بی ٹرپل وال کی 25 کے راؤنڈ ہے لیکن ROE پرسٹ is low ہے تو فنڈامیٹل ابھی نیگٹیو ہیں اور پی ریشو high ہے تو یہی دکھت ہے جس کے کارنے اس سٹوک میں ابھی کوئی سگنیفکنٹ ریلی نہیں دیکھنے کو ملی ہے اس چیز کو سامجھ ہم ہر ویڈیو میں اس کو کوری کر آپ کو بتاتے ہیں کہ فنڈامیٹل ویس ویلیوشن ویس صحیح موقع کا ویٹ کریں جب فنڈامیٹل صحیح ہو جائیں گے جب ویلیوشن صحیح ہو جائیں تو ہی اس سٹوک میں دویش کریں ابھی تک اگر پر بھی نیرلی پریس کر جائیں اس سے آپ ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹی پیشن بھی مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کر دیں آگے اپنے فرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں کیونکہ یہاں پہ ہم ڈیٹیل سکریننگ کر کے پھر ہی آپ کو نویش کی رائے دیتے ہیں ادر بھائی سٹاک مارکٹ میں بولیٹیل ٹی رہتی ہے سٹاک مارکٹ بولیٹیل ہوتی ہے یہاں پہ رسک بھی ہوتا ہے